وی کے نیوز اتر پردیش اترہ کھنڈ سچ کا فارتی پریواہن و بحق کی جمعیداری اس میں بہت محتفون ہو جاتی ہے آپ نے بھی گازی آباد کیوں دکھت گھٹنا دیکھی ہوگی جس میں اسکولی بس سے ایک بچے کا سر باہر ہونے کے بعد گیارہ ورس کے اس بچے کی دکھت مرتو ہوتی ہے دکھت مرتو کے بعد جب بس کا فٹنیس کے کاغذ مانگے گا تو اس کی فٹنیس ہی نہیں تھی یہ پریواہن و بحق کی پہلے پراتمیت جمعیداری تھی کہ ہر ایک بسج کا اسکول کالیجز کھلنے کے پہلے ہم سنشت کریں کہ ان کے پاس اپنے باہنوں کی فٹنیس سنشت ہو لاپروائی ہوئی اس میں جباب دئی بھی تیہ کی گئی پریواہن و بحق کو اس بات کو سنشت کرنا ہوگا کی سبھی پرکار کے بسج کا یہ اسکولی بسج ہو پرائیوٹ میں کانٹیکٹ کیریج میں چلنے والی بسج ہو یا پھر پریواہن و بحق کے ساتھ سمبد بسج ہو یا پھر اتر پردیس پریواہن نگم کے دوارہ سنشت باہن ہو یا ٹرک ہو فور ویلر ہو ٹو ویلر ہو ان کو نیمیت روپ سے ان کی چیکنگ کرنا اور ٹریفک کے نیموں کا پالن کروانے کی بیوستہ ان سے سنشت کرنا یہاں پریواہن و بحق سنشت کریں ان کی جو فیڑ میں تینات جو بھی ان کی ادھیکاری گھڑ ہیں وہ اس کو سنشت کروائیں پولیس کی مدد بھی لیں ٹریفک پولیس کی مدد بھی کریں اوور لوڈنگ کو روکنا سڑک کے کنارے کوئی ٹرک کوئی بس اوید روپ سے پارکنگ نہ کریں اور سبھی جلادیکاری اور پولیس ادھیکسک اس بات کو سنشت کر لیں اور جلادیکاری گھڑ بھی اور ٹیپٹی ایس پی بھی اس ویڈیو کانفینسنگ کے ساتھ جڑے ہوں گے وہ اس بات کو نوٹ کریں گے کسی بھی سڑک پر وہاں ہائی وے ہو اسٹیٹ ہائی وے ہو ایکسپریس وے ہو جلا مارگ ہو نگریے چورہہ ہو یا کوئی بھی انیستل ہو عوید بس اسٹینڈ ٹیکسی اسٹینڈ ٹریویلر اسٹینڈ رکسہ اسٹینڈ یا کوئی بھی اس پرکار کی عوید گدھویدھی نہیں چلنی چاہیے اسٹینڈ کا مطلب سڑک کے کنارے اس کے پاس پریابت ماترہ میں پارکنگ کا اسپیس ہو وہاں آنے والے یاکتریوں کے لئے کچھ بنیادی سوویدھائیں ہو مہلاؤں کے لئے پرسوں کے لئے ٹوائلٹ ہو پیجل کی سوویدھا ہو بیٹھنے کی بیوستہ ہو تو کوئی بیگتی اسٹینڈ کے نام پر تب وہاں پر پرساسن سے انمتی لے کر کے تب تو اسٹینڈ کی فیس وصول کر سکتا ہے لیکن اگر سڑک پر کوئی کرتا ہے تو اس پر عوید روپ سے سنچالت اس پرکار کے سبھی وہ اگلے چوبیس گھنٹے کے اندر بند ہونے چاہیے بند ہونے کے ساتھ ہی ہمیں سنسچت کریں کہ اگر کوئی بیگتی اس طریقے کہ اس کو کرنے کا بھیست ہے تو اس میں ایف آئی آر لوج کر کے گینگیسٹر کے اندر ایف آئی آر لوج کر کے اس میں پھر ہمیں اس کی پوری سمپتی کو جبت کرنا چاہے اس نے اس پرکار کے عوید وصولی سے جو پینسہ کمایا ہے وہاں راج کوس میں وہ پینسہ آنا چاہیے اس کی کاروائی ہماری آگے بڑھ جانی چاہیے اس لئے عوید روپ سے اسٹینڈ نہیں چلیں گے لکھنو اگر ہم ایو دھیا کی طور سے آتے ہیں یا بارہ بنکی کی اور سے آتے ہیں یا کانپور کی اور سے آتے ہیں کئی کلومیٹر تک ہم لوگ دیکھتے ہیں ٹرکس کھڑے ہیں ہائیوے کے کنارے کیوں کھڑے ہیں بہت بار ایکسٹینڈ کے کارن بھی بنتے ہیں یہ سڑک کے کنارے کوئی بہان کھڑا نہیں ہوگا نیمیت پیٹرولنگ کرنا پریوہان بیباغ اور گریہ بیباغ اس بات کو سنشت کریں گے پیٹرولنگ سنشت کرتے ہوئے سڑک کے کنارے کوئی بھی اس پرکار کے بہان کھڑے نہیں ہوں گے ان کے لئے پارکنگ کا سپیس اپلبد کروائیے یہ انیتھا وہ سڑک پر چلتے رہے ہیں دھابا بھی اگر پارکنگ کے لئے سپیس نہیں ہے تو دھابا کو بھی اس پرکار کے بہان کھڑے دھابوں کو بھی آپ سڑک کے کنارے سے ہٹائیں گے ایکسپریس ہائی وے ہو ہائی وے ہو پیوڑوولڈی سے جڑے ہوئے مارگ ہو نگر وکاس سے جڑے ہوئے ہو یا کسی بھی انہیں بیبھاگ سے جڑے ہوئے مارگ ہو عویت اتکرمن ان میں سے سب جگہ ہڑ جانا چاہیے ہر حال میں ہم اس بات کو سنشت کریں یہ سب ہی سمندید ویبھاگ اس کے ساتھ جڑیں گے مجھے اثر ہوتا ہے کہ بچوں کو پہلے سکولوں میں ٹریفک کے نیموں کے بارے میں جانکاری بتائی جاتی تھی آج یہ سب ہی چیزیں پاٹھے کرم سے ایک پرکار سے ندارت سی ہو چکی ہیں میں نے پراتھمک سکسہ مادمک سکسہ اچھے سکسہ ان سب ہی سے میں نے کہا تھا کہ ہر جنپد میں پردھانا چاریوں کی ٹریننگ کا ایک کارکرم مجھے بسواس ہے کہ سب ہی جگہ ہوا ہوگا جن لوگوں نے ٹریننگ لی ہے بدیالے کے پرنسپل ہوں گے پردھانا چارے ہوں گے پراشارے ہوں گے وہ سب ہی اپنے اپنے بدیالےوں میں ٹریننگ کے ساتھ ساتھ بچوں میں اب ایک ہم لوگ ہینڈ بل ہر جنپد میں سوچنا بیبھاگ کی طرف سے بھیج رہے ہیں اس ہینڈ بل کا پرکاسن ہر ایک بچے کے پاس یہ ہینڈ بل پہنچ جائے کومن مین کے پاس بھی پہنچے چوراہے پر جہاں پر ہمارے پبلک ایڈر سسٹم ہو وہاں پہ بھی یہ پہنچے ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اچھا ہینڈ بل بنانے کا پریاس ہوا ہے بچوں کو بتانے کی بیوستہ ان کو اسکول میں بتانا ہم سڑک پہ چلنا ہے ہمیں کیسے چلنا پیدل چلنا ہے کہاں سے ہمیں سڑک کروس کرنی ہے ہم ٹو ویلر میں جا رہے ہیں ہمیں کن نیموں کا پالن کرنا ہے ہم ٹو ویلر میں چل رہے ہیں ہمیں کن نیموں کا پالن کرنا ہے ہمیں ٹو ویلر ٹو ویلر یا سڑک پہ چلتے سمجھ موبائل فون یا ائر فون کا استعمال کرنا ہے نہیں کرنا ہے اس کے لئے کیا سعودھانی بڑھتی ہے یہ سبھی چیزیں سامانے جانکاری ہے ہے ان سبھی سامانے جانکاریوں کو اگر ہم اسکولی بچوں کو دیں گے تو وہ بچے اپنے گھر میں اپنے ایبھاوک کو بھی بتانے میں تھوڑا سفل ہو سکتے ہیں بتا سکتے ہیں اور ہر ایک اسکول کالیجز میں اس پرکار کی ڈیویٹ بھی ہونی چاہیے کارکرم بھی ہونے چاہیے اگلے دو دن بھی دیالے چلیں گے ان دو دنوں کے اندر ہم ان کارکرموں کو وہاں پر لاغو کرنے کا پریاز کریں کہیں پر بھات پھیری نکلے کہیں اس ٹاک ہو کہیں یہاں پر ڈیویٹ ہو کہیں آپ پر کچھ انہے کارکرم چلنے چاہیے یہ اسکول کالیجز کی ایک جمعیداری بنتی ہے اس کے بارے میں ہمیں پرتیوگی کارکرم بھی وہاں پر آگے بڑھانے چاہیے اس کے علاوہ ہم اس میں تمام انہے سنگٹھنوں کی بھی کبھی سویوک سویم سے بھی سنگٹھن ہوں گے سڑک سرکسہ سے سمندھی جانکاری دینے والے تمام انہے ساماجک سنگٹھن ہوں گے ان کا بھی ہم اس میں کریں کی سڑک اسٹنڈ کرنی کی جگہ نہیں ہے اوبر بریجیز یا فلائی اوبر کے اوپر جو اسٹنڈ ہوتے ہیں جو یہاں اسٹنڈ کر رہے ہیں اپنے بائیک سے ہر حال میں اس کو روکنا بائیک سے چلنے ہیں تو ہیلمٹ انوارے کرنے کی آسکتہ ہے بتانے کی آسکتہ ایک سپتہ آورنیس کے کارکرم چلائیے پہلے آورنیس اور پھر اگر آورنیس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اب ہمیں انفورسمنٹ کی آسکتہ ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر ہمیں اس کارکرم کو اس کے بعد پھر آگے وڑھانا چاہیے پریاس ہو ورسوں سے جمعے بابوں کو تھوڑا ادھر در بھی ہٹائیے جنگ لگ چکی ان پہ اور جنگ اپنے آپ ہٹے گی اس لئے اس کو آپ ٹھیک کر دیں گے تو اس کو اسٹھانی استر پر اس کاروائی کو کرنا عویت اسٹینڈ جتنے بھی ہوں گے اس کو ہٹانے کی کاروائی ایک اگلے چوبیس گھنٹے کے اندر عویت اسٹینڈ تو ہم محرال میں ہٹا دیں کہیں بھی عویت اسٹینڈ نہیں چلنے چاہیے کہیں بھی ہائی وے پر ایکسپریس وے پر اسٹیٹ ہائی وے پر نگر نکائے کے اندر کہیں بھی نہیں چلنے چاہیے کسی جلا مارگ پر کہیں بھی نہ چلے اس بات کو ہم سنسٹ کریں اور جہاں چلنے ہیں اس کے لئے اسپیس اپلبد کرائیے آپ کے دوارہ اس کو نوٹیفائی کیا جائے بقاعدہ اس کو آپسن نکالے جائیں اور پھر وہاں پہ اچھے لوگوں کو مافیہ پربرتی کے کسی بھی بیکٹی کو کسی بھی ٹھیکہ پٹے کے ساتھ مت جڑنے دیجئے ایک بھی مافیہ جڑے گا اس کا پورا گینگ پھر وہاں پر انیتک اور عویت گدویدیوں کا اڈا بنا دے گا ہر ایک مافیہ کی کمر توڑ دا لیے کوئی بھی عویت اور انیتک گدویدی اس کو مت سنچالیت کرنے دیجئے اس کی آرثی قسطی اگر مجبوط ہوگی تو آپ کا جینا حرام کر دے گا اس کی آرثی گدویدی کو پوری طرف بلوک کر دینا اور یہ جتنے بھی عویت اسٹینڈ چل لے ہیں ڈگا مار بسے چل لئی ہیں اوبر لوڈنگ کے کارے چلے ہیں اس میں مافیہ گروپ ابھی بھی حابی ہے اس کو روکنا ہر ایک حال میں روکنا منتری سمو جون پرثم سپتہ میں ہر جنپد میں جائے گا پھر سے میں بھی ہر جنپد میں جاؤں گا میرے پاس بھی ہر جنپد کی ریپورٹ پرسی دن آتی ہے اس سمیں میرے پاس کسی بھی جنپد سے کوئی نکاراتمک ریپورٹ نہیں دکھنی چاہیے اور اس بات کو سنسٹ کرنا ہے دوسرا نگریے چھتروں میں نراست گو ونس یا عوارہ کتوں کو سنگرکسٹ کر کے سڑک سے باہر کرنا یہ نگر نکائے کی پراتمک جمعیداریوں میں آتی ہے نگر نکائے نے اپنی جمعیداری نہیں سمجھی ہے اور اس کو سمجھنا ہوگا سڑکوں پر گو ونس نہ رہے اس کے لئے کانہ اوپن کی بیوستہ کرنا ہو پی 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 موڈ پر کوئی کارکرم چلانا ہو جتنے بھی عوارہ کتے ہیں سڑکوں پر گھومتے ہیں ان یا اس کے بارے میں بیوستہ دینا ہم یہ بھی سنسٹ کریں کہ تمام لوگ گھر میں بھی اپنا پالتو کتہ رکھتے ہیں ہم سنسٹ کریں کہ وہ سفائی ساب سفائی کی بیوستہ کر کے رکھیں اور انہیں سڑکوں پر تہلانے کے لئے لے جا کر سڑکوں پر گندگی نہ پیدا کروائیں اور آن سکتا پڑتی تو ان کا ریشٹیشن سنسٹ کرائیں ان پر نشط ایک سمیں سیما کے اندر انہوں نے انہیں ویکسینیٹ کیا ہے کی نہیں کیا یہ بھی سنسٹ کروائنا یہ سبھی چیزیں ہمیں اس کے ساتھ جوڑنی پڑے گے نگریے چھتروں میں اسٹریٹ لائٹ کی بیوستہ ٹھیک کرنا سمیں پہ اسٹریٹ لائٹ جڑے